تمام دوستوں بہنوں اور بزرگوں کو السلام علیکم یزید کی سوتیلی بہن امالہ کون تھی اس کی حسن میں ایسا کیا جادو تھا جو یزید نے اس سے شادی کرنے کی خاطر دین اسلام کی قوانین کو تبدیل کرنے کی کوشش کی دربار یزید میں اسیر بنے اہل بیعت کو امالہ نے کس طرح نیچہ دکھانا چاہا اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے اس کا تمام غرور و تکبر کس طرح خاک میں ملا دیا یہ تمام باتیں ہم جانیں گی آج اپنی اس ویڈیو میں قبل اس کی کہ ہم اپنی ویڈیو کی شروعات کریں میں یہاں ایک بات کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اپنی آج کی ویڈیو کا کوئی سورس یا مستند حوالہ مکتبہ اہل سنت کی کتابوں سے بیان نہیں کر سکیں گی یزید کی بہن امالہ اور اس کے بارے میں بیان ہونے والی باتیں دراصل اہل تشعیوں کی نزدیک موتبر کتابوں جیسے بہار الانوار دامیت الساکبہ اور دیگر کتب میں بیان ہوئی ہیں جبکہ یزید کی اس بہن کے نام کے بارے میں بھی بہت سے مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہی کچھ کتب میں یہ نام امالہ جبکہ باز میں ہند بھی درج ہوا ہے دوستو یہ ویڈیو ہم اپنے کچھ سبسکرائبرز کی فرمائش پر بنا رہے ہیں جس سے سب کا متفق ہونا یا نہ ہونا لازم نہیں تو چلیے اب چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف دوستو یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب واقعہ کربلا رونما ہو چکا تھا تمام عالم اسلام میں یزید کے خلاف ایک نفرت کی جذبات پائے جاتی تھی ہر طرف سے یزید پر لانو تان ہو رہی تھی ہر صاحب ایمان شخص یزید کی جانب سے قیدی بنائے گئے اہل بیعت کی رہائی کا طلبگار تھا یزید نے یہ تمام حالات دیکھتے ہوئے حضرت امام زین العبدین رضی اللہ عنہ کو اپنے دربار میں طلب کیا یزید نے حضرت امام سجاد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں قیدیوں کو رہائی دینا چاہتا ہوں تو آپ کو اپنے زادے راہ کے لیے جو جو سامان درکار ہو مجھے بتائیے حضرت امام زین العبدین نے یزید سے کہا کہ میں اس بارے میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے مشورہ کر کے جواب دوں گا لہٰذا کچھ پہر بعد حضرت امام سجاد نے حضرت زینب سے مشوری کی بعد یزید کے سامنے یہ چند نقاط رکھی کہ ہمیں رہا کرنے سے قبل ہم سے لوٹا گیا مال ہمیں واپس کریں ہمارے شہید افراد کے مبارک سر ہمارے حوالے کر دیں دوستو یزید نے اہل بیعت کی یہ تمام شرائط منظور کر لیں لیکن جب یزید کی بہن امالہ اور بعض روایات کے مطابق ہند کو اس تمام واقعی کی اطلاع ملی تو وہ شیطان صرف دورت بہت ہی زیادہ غزبناک ہوئی اس نے چلا کر کہا کہ قیدیوں کی شرائط پر مہائدہ کیسے ممکن ہیں یزید کی یہ بہن چاہتی تھی کہ وہ رہائی سے قبل خاندان اہل بیعت کو سرعام رسوا کری لہذا یہ شام کی بہت سی باثر خواتین کو لے کر دربار شام میں پہنچی اور یہاں اس نے اسیران کربلا کو بھی بلوایا یزید کی اس بہن نے سری دربار انتہائی غرور و تکبر اور نخوت کے ساتھ حضرت زینب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس محل کی دیواریں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں جس کا مالک میرا بھائی عزت ماب یزید ہے جس کی حکومت مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی ہے جس کے خزانے سونے چاندی ہیرے جوہرہ سے بھرے ہوئے ہیں جس سے اللہ بھی راضی ہے اور اسی لیے تو اسے تم پر فتح ملی ہے بعد ازاں اس نے شام کی عورتوں کی جانب دیکھ کر حضرت زینب سے کہا کہ اب تم بتاؤ کہ تم کون ہو حضرت بی بی زینب نے اس پر جلال بھرے لہجے میں کہا کہ تم نے ابھی تک میرا مکمل تعرف نہیں پایا تاہم تمہارا تعرف یہی ہے کہ تم حسین کے قاتل یزید کی بہن ہو اور تیرے بھائی نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی عورتوں کو ناحق اسیر بنایا ہے تم باعزت ہونے کا دعویٰ کرتی ہو تم اپنے بھائی کی حکومت کا دعویٰ مشرق سے مغرب تک کرتی ہو لیکن میرے رب کی حکومت پوری کائنات پر ہے اور میرے جدہ امجد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی رب کی سب سے محبوب شخصیت ہیں دوستو اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور یزید کی اس بہن امالہ یا ہند کے درمیان کافی طویل مقالمہ پیش آیا جو بہت سی تاریخی کتب کا حصہ ہے یہاں تک کہ یزید کی بہن کی دعوت پر آئی وہ تمام شامی عورتیں جو خاندان اہل بیعت کی زلت کا تماشا دیکھنے آئی تھی یہ سب کی سب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی باتوں سے ایسی متاثر ہوئیں کہ یہ بھی اہل بیعت کے حق میں آواز بلند کرنے لگیں یوں یزید کی یہ بہن بے انتہا زلت و رسوائی میں مبتلا ہو کر غصے میں پیر پٹختی ہوئی یہاں سے چلی گئی دوستو یزید کی یہ بہن جس کا نام بعض مورخین ہند تو بعض امالہ بیان کرتے ہیں بعض روایات کے مطابق یہ ایک انتہائی خوبصورت اور حسین عورت تھی یہاں تک کہ یزید خود اپنی ہی سوتیلی بہن کے عشق میں مبتلا ہوا اور اس نے ہندی آمالہ سے شادی کرنے کی خاطر اسلامی قوانین میں رد و بدل کرنے کی کوششیں کی یہی وہ وجوہات تھیں دوستو کہ جن کی بنا پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے یزید کی مخالفت کی لیکن یزید نے وہی ہتکنڈے اپناتے ہوئی ستر علماء سے فتوے لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کروا دیا دوستو یزید کے اپنی بہن سے ناجائز تعلقات کی خواہش کے بارے میں مکتبہ اہل سنت کی بہت سی کتابوں جیسی طبقات القبرہ ابن سعاد تاریخ دمشق اور تاریخ الخلفہ جیسی کتابوں میں بھی بیان ہوا ہے تاہم یہاں یزید کی کسی بہن کا نام مذکور نہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ کی معلومات میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوا ہوگا دوستو اگر واقعی ایسا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کا بٹن بھی لازمی دبا دیجئے تاکہ ہم جب بھی کوئی نئے ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو فوراں اس کی تلعہ پہنچ جائے دوستو اس کے بدلے میں ہم آپ کو دیں گے انوکی اور مستند معلومات جس کے حوالہ جاد بھی اس کے ساتھ منسلک ہوں گے شکریہ